اسلام علیکم قرآن الدین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسیج آپ کی خدمت میں حاضر ہے مقدس مہینوں میں ایک مہینہ حج کا بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے یوں سمجھے کہ ہم پھر رحم فرمایا ہے ہم میں ایک اور موقع دیا ہے نیکیاں کمانے کا حج کا مہینہ بہت ہی افضل ترین مہینہ ہے اس میں نیکیاں کی جو سواب ہے وہ بھی اچھا ملتا ہے اور جو لوگ حج کی نیت سے حج کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں ان کے رہے تو بہت زیادہ بشارتے ہیں اب حج کا مہینہ جنہوں نے عمرہ یا حج نہیں کر سکتے جو لوگ عمرہ یا حج نہیں کر سکتے ان کے لئے کیسے فضیلت ماندے پہلی چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہ ہر مہینہ ہر مسلمان کے لئے اچھا ہے اسی طرح عام مسلمان جو حج کے لئے نہیں جا سکتے ان کے لئے بھی فضیلت والا مہینہ ہے اس کے اندر آپ کئی وضائف کر سکتے ہیں جن میں ایک وظیفہ جو آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے شادی کے لئے شادی کے لئے وظیفے بہت سارے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو بہت ملیں گے لیکن حج کے مہینے میں کرنے کی اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں بہت سارے مسلمان میری بہنیں میرے بھائی میری دوستیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کے ہم بھی حج اور عمرہ کریں اور اس کی فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کریں حج کے شروع کے مہینے میں اور جب حج شروع ہو ان دنوں میں آپ نے کسرس سے یا رحمانو یا رحیم پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیم جب بھی آپ پڑھیں اگر ایک جگہ بیٹھ کر یا ہر نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کے لئے بہتر ہیں اور اس کے بعد ایک دعا مانگیں وہ ہے دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور سالیہ بی بی عطا فرما مجھے نیک اور سالیہ شہر عطا فرما نیک اور سالیہ کیوں نیک اس لئے کہ اگر وہ نیک ہوگا نا تو دیندار ہوگا نماز قرآن پڑھنے والا ہوگا اور سالیہ ہوگا تو سلا کرنے والا ہوگا آپ لوگ جھگڑے کم ہوں گے اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد یہ جو سب سے زیادہ شیطان وار کرتا ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں میاں بی بی کے جھگڑے تو ایسی صورت میں ہم پریشان رہتے ہیں تو اگر ہماری دعا پہلے سے ہی ہم نے مانگی ہوگی اللہ ہمیں وہی شخص ملا دے تو کیا ہی بات ہے دوسرا آپ نے یا ودودو یا ودودو اکیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے اور اللہ کے آگے اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اچھا سبب بنا اور ہمارے لئے نیکی کا راستہ بنا اور ہماری اولاد کے لئے بھی نیکی کا راستہ بنا اس طرح سے آپ جب دعا مانگیں گے اور اللہ تعالی کے قریب رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی رشتہ کیا آپ کے تمام کام بن جائیں گے جو آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو شادی کے بارے میں بتایا اور ذلحج کی برکتیں آپ کو بتائیں اپنا بہت سارا خیال اکھے گا قرآن و دین چنل اور آنا میسج کو اجازت دیں سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ